اسلام علیکم آج ہم نے تین چار چیزیں ڈسکس کرنی ہے جس میں سب سے پہلی ہے ایڈوانٹیجز آف ای سی موٹر ہم اس سے پہلے پچھلی لیکچرز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ای سی سپلائی کی ٹرانسوشن کیوں بہتر ہو سکتی ہے ڈی سی کے مقابلے میں ای سی کے بیسی کانسیپٹس ہم پڑھ چکے ہیں ای سی کے فیسی وولٹیج، لائنڈ وولٹیج کا کانسیپٹس سراد کنیکشن کیا ہوتا ہے ڈیلٹا کنیکشن کیا ہوتا ہے اور پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پر انڈسٹری میں یا گھروں میں عام طور پر ای سی موٹرز استعمال ہوگی ہیں یہ پنکھے لگے ہیں ہمارے گھر میں واشنگ مشین ہیں پانی کی موٹر ہیں یہ تمام ای سی موٹرز ہیں تو انڈسٹری میں لگی ہیں بڑی بڑی موٹرز ای سی موٹرز کیا ہوتا ہے سب پہلی سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ای سی موٹرز کیا ہوتا ہے اس سے سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ای سی موٹرز اس لئے استعمال کی جاتی ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ای سی سپلائی ہر جگہ ایزی لی آویلی بل ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈی سی سپلائی سے جو جنریٹ کی جاتی ہے یا تو بیٹری سے ملتی ہے یا سولر سسٹم سے ملتی ہے لیکن عام طور پر پاور لائنز میں جو سپلائی آری ہوتی ہے وہ ای سی سپلائی ہوتی ہے ای سی سپلائی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا فائدہ کہ ہم ای سی موٹرز استعمال کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ ای سی سپلائی جو ہے وہ ای سی سپلائی ہے ای سی سپلائی پر چلتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیار لیس ایسپینسیو اند سمالر سائز تھیری فیز کی عام طور پر جو موٹرز ہوتی ہیں اسپیشلی اور سنگل فیز بارل اتنا زیادہ ایڈوانٹیج تو نہیں ملتا لیکن اس میں بھی ہوتا ہے ڈی سی موٹر کے مقابلے میں اگر میں پانچ ایچ پی کی ڈی سی موٹر لوں پانچ ایچ پی کی ایسی موٹر لوں تو یو کین کنکلوٹ کہ پانچ ایچ پی کی جو ایسی موٹر ہے وہ سائز میں چھوٹی ہوگی اور سستی ہوگی ایسی موٹر کے مقابلے میں تیسرا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے برش اور کمیوٹیٹرز کا عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ڈی سی موٹر میں کمیوٹیٹرز اور برشز لگائے جاتے ہیں ایسی موٹر میں انڈکشن موٹرز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں انڈکشن موٹر میں کسی قسم کا برش استعمال نہیں ہوتا اسے نا سلیپرنگ نا برش نا کمیوٹیٹر برش استعمال نہیں ہوتا برش استعمال نہیں ہوتا برش کا ویر نہیں ہوتا برش کا وولٹیج ڈاپ نہیں ہوتا برش جلتے نہیں ہوتا برش ریپلیس کرنا جو مینٹیننس کوسٹ ہے یہ تمام بھی نہیں آتی مطلب یہ کہ ایسی موٹرز کی جو لائف ہے وہ ڈی سی مقابلے میں زیادہ ہے صرف جو بیرنگ ہیں وہ اس میں خراب ہوتے ہیں موٹرز میں اور کوئی جس خراب نہیں ہوتی ایسی اپلیکیشن سپیڈ سے چلانی ہو اپنی موٹرز وہاں پر ایسی موٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ سوٹے بل ہیں سنکرونس موٹرز میں ہوتی ہیں وہ تو بلکل فکس سپیڈ پر چلتی ہیں اور جو دوسری انڈکشن موٹرز ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے کہ لوڈ ڈالنے سے سپیڈ ویری تو ہوتی ہے لیکن بہت معمولی سا ویریشن ہوتا ہے بہت زیادہ ویریشن نہیں آتا جیسے ڈی سی موٹرز آپ اس پہ لوڈ ڈالو اس کی سپیڈ بہت خیج ہو جائے گی اس میں ایسا نہیں ہوتا اس کے بات سپیڈ کنٹرول VFD جس کو انورٹر بھی کہتے ہیں ایک ایسی ڈرائیو ہوتی ہے جس میں ہم فریکوئنسی جانز کرتے ہیں اے سی موٹرز ہی سپیڈ ہے وہ فریکوئنسی ریپینڈنٹ ہوتی ہے تو VFD کی آؤٹوٹ فریکوئنسی ہم ویری کرتے ہیں اور اس سے کیاوتے جیسے فریکوئنسی ویری ہوتی ہے اس کی سپیڈ ویری ہو جاتی ہے ریلائیبال آپریشن ہے بہت زیادہ اس میں اندر خرابیاں نہیں آتی اس طرح ہوتی ہے اس بھی بہت کمشی سے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت برشز بھی نہیں ہوتے اسی وجہ سے ان کی خیال، درسنگ موٹرز سے مقابلے میں کافی زیادہ، صرف ڈسی سیوجھ ہی نہیں ہے اس کے بلکہ ڈہرہ کیاہی سب سے اولے بات کر دیتے ہیں اگسپیڈ سپیڈ کنٹرول چیز میں نے بہت کسی کیا جو اسپیڈ کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت آسان ہے آسان تو ہے اس میں بی ایو ڈی لگا کر سکتے ہیں لیکن بی ایو ڈی سستی نہیں آتی بی ایو ڈی کی کسٹ اکسی ہوتی ہے تو اسپید کنٹرول یہ لیزیر بٹ ایکسپینسی ہے دوسرا یہ کہ جو اس کی نارمل اسپید ہے اس کی ون تھرڈ یا اس سے لوہر اسپید پر اگر آپ اس کو چلائیں تو اس میں دو بڑے ایشو زیادے ہیں یہ بہت زیادہ ڈی زیادہ تیرے کی جیسی تیرے ایسی موٹرز چلتی ہے اتنا کرن ڈی زیادہ ہوتا ہے اتنی ہیڈ زیادے کرتی ہے اس کے جلنے کا خاطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے عام طور پر اسپید سپید کلانے کیلئے shootable نہیں ہیں وہاں پر ڈی سی موٹرز shootable ہیں تیسرا پور پوزیشننگ کنٹرول 2 قسم کی کنٹرول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسپید کنٹرول اور ایک ہوتا ہے پوزیشنگ کنٹرول تب جیسے ایک فین ہے یا یہ فین کے دیکھیں تین گرمپر ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ لیٹ سے پندرہ سو رکیم کی سپیٹ سے چلے صحیح ہے اب میں پندرہ سو رکیم کو اٹھارہ سو بھی کرنا چاہوں تو اس کے مطلب میں ایک کنٹرولر لگاؤں گا یا وی ایپ بھی لگاؤں گا جس میں کیا کر سکتا ہوں اس کی سپیٹ بڑھا بھی سکتا ہوں اور کم بھی کر سکتا ہوں سپیٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنی سپیٹ پہ اپنی ماشین کو یا موٹر کو رن کرنا چاہ رہا ہوں موٹر میری کمانڈ کو یا میرے سیٹ پوائنٹ کو فالو کر رہے پوزیشنی کنٹرول یہ ہے کہ موٹر کے ساتھ ایک آرم کنیکٹڈ ہے اب میں اس آرم کو چاہروں کے 30 ڈگری مووکے اس جگہ پر آئے اور 30 ڈگری مووکے اس جگہ پر آکے پھر روک جائے ابھی اس کی پوزیشن اے ہے بعد میں اس کی پوزیشن کیا ہو جائے بی ہو جائے اور بی کتنا روٹیٹ ہو کر آئے 30 ڈگری یہ کہہ رہا تھا ہے پوزیشنی کنٹرول دنشو تو پوزیشنی کنٹرول کے لیے اے سی موٹر میں ایک ویکٹر ڈرائیو استعمال ہوتی ہے لیکن ویکٹر ڈرائیو کو استعمال کر کے بھی بہت اچھا ریزلٹ معاصل نہیں کر سکتے مقابلے میں ڈی سی موٹر میں جو پوزیشنی کنٹرول ہے سرو پوزیشنی کنٹرول ہے وہ تاپ ہی بہتر ہے چوتھے ایشو یہ اے ایڈی کرنٹ کا اس کے اندر ایڈی کرنٹ کا مسئلہ اس لئے آتا ہے آپ سب کو بتاہو کہ ایڈی کرنٹ کیا ہوتا ہے ایڈی کرنٹ اصل میں یہ ہوتا ہے جب بھی کسی کوئل پہ ہم ایڈی سپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کرنٹ ہوگا وہ بھی ویریے بل ہوگا مطبru vouہای ہوگاو تھوڑی دیر کے لئے پوزیٹیو ہوگا تھوڑی دیر کے لئے نگیٹیو ہوگا تو کرنٹ ویل بھی فنکشن آف ٹائم مطلب ٹائم کے لئے آج احسا جب بولٹی چینجوں گے تو کرنٹ بھی چینج ہوگا اب جب کرنٹ چینج ہوگا تو اس سے اس کا جو thiلکس ہے چونکہ filthy دیپینڈ کرتا ہے اس کے ابر کرنٹ کے اوپر تو بنیادی طور پر اور current جو ہے وہ depend کرتا ہے time پر تو flux will depend upon the time تو flux بھی time بھی depend کرے گا تو varying flux جو ہوگا مطلب flux جو ہر وقت vary کرتا جائے گا vary کرتا جائے گا تو جب بھی کسی جگہ flux vary کرتا ہے تو flux vary ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر EMF induce ہوتی ہے تو اب یہ جو core ہوتی ہے جب بھی core کو varying flux ملتا ہے تو core کے اندر کچھ EMF induce ہوتی ہے اور اس EMF کی induce ہونے کی وجہ سے اور اس core کے اندر کچھ current فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے لیکن یہ unintended ہی کہہ لیں unwanted ہے لیکن یہ فلو ہو جاتا ہے اس current کے فلو ہونے کی وجہ سے core کے اندر heat generate ہوتی ہے اور کچھ energy loss ہوتی ہے یہ energy losses کہلاتے ہیں AD current losses جو current فلو ہوتا ہے وہ AD current کہلاتا ہے اور جو losses ہوتے ہیں وہ AD current losses کہلاتے ہیں یہ transformer میں بھی ہوتے ہیں ہر AC machine کے اندر ہوتے ہیں جہاں پہ بھی elektromagnet استعمال کریں گے اور ہم اس کو coil جو coil ہے کیا ہوگا فلوکس ویڈی ہوگا اور فلوکس ویڈی ہونے کی وجہ سے کوائل کے اندر بھی core کے اندر بھی EMF induced ہوگی اور core میں جو EMF induced ہوگی اس کی وجہ سے core میں جو current فل ہوگا وہ کہلاتا ہے AD current ٹھیک ہے جی next اب ہم بات کرتے ہیں AC motor کی classification ہم کس طرح سے AC motor کو classify کر سکتے ہیں اس کی tides گنا سکتے ہیں تو دیرہا سیورل ویڈ جس کے درے AC motor کو classify کر سکتے ہیں جس میں سے ایک تو ہے power rating power rating کا کیا مطلب ہے کم power کی motor اور ساتھا power کی motor عام طور پر اس میں دو classification ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے fractional horse power motor اور ایک ہوتی ہے integral horse power motor fractional horse power motor کیا ہے fractional horse power motor fraction کا کیا مطلب ہے fraction کیسے میں لکھتا ہوں 3.7 3 تو 3.7 3 میں 3 جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے integral part جو integer سے نکلا ہے اور یہ 0.73 یہ کیا کہلاتا ہے fractional part تو ایک چیز تو بلکل تہا ہو گئی کہ جو fractional ہو گا fraction ہمیشہ 1 سے چھوٹی ہوں گی تو ایسی موٹرز جو 1 hp یا ان سے چھوٹی ہوں گی ان کو fractional horse power موٹرز کہتے ہیں اور جو 1 hp اور اس سے بڑی ہوتی ان کو integral horse power موٹرز کہتے ہیں بزایر تو ایسا ہونا چاہیے کہ 4.5 integer نہیں ہے لیکن اس terminology میں جتنی بھی 1 horse power جو اس سے بڑی موٹرز ہوں گی اور فیزیز کی لیاز سے ایک موٹر سنگل پیز بھی ہو سکتی اور پولی پیز بھی ہو سکتی عام طور پر سنگل پیز ہوتی اور ثری پیز ٹ manufacturers میں جسے ایسی موٹر structure کے لیاز سے یا تو یا تو یا انٹیکرن موٹر ہوگی یا سنکھرونس موٹر ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں یونیورسل موٹر ویڈیز یونیورسل موٹر سمجھنے کے لیے سب سے بہلے ہم دیکھیں بات کر لیتے ہیں سیریز موٹر میں کیا ہوتا ہے سیریز موٹر میں ایک آرمیچر ہوتا ہے اس آرمیچر کے ساتھ سیریز میں ہم لگا دیتے ہیں وائنڈنگ اور ہم یہاں سے سپلائی دیتے ہیں جب میں یہاں سے سپلائی دیتا ہوں تو فیل وائنڈنگ میں سے بھی کرنٹ پھل ہوتا ہے آئی ایف اور آرمیچر کے اندر سے بھی کرنٹ پھل ہوتا ہے آئی ایف اور آئی ایف اور آئی ایف دونوں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں سیریز موٹر کو چلنے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ایک تو میگنیٹک فیلڈ ہو جو یہاں پہ فیل وائنڈنگ سے آرہی ہے اور دوسرا کیا ہو آرمیچر کرنٹ ہو تو موٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے اب اگر میں کیا کروں میں اس موٹر کی کرنٹ کی ڈائریشن چینج کنٹوں елiken اب میں یہ کروں گا کہ نیچے دے دوں گا پوزٹیو ressارع Orient دونوں گا اگر کیا ہو جائے گی delegation موٹر مروسی رہی ہے اور substitute am коer کے لیے کیا فرcht پڑے گا तो आप सब都ं पता हैं कि motor की direction होती हैं वो 2日 इते पर टिपेंड करती है एक तो यह कि armature करेंट कितना है और दूसरा field winding कका current कितना है, अगर armature current और field winding current को vary करूँ आगर मैं सिर्फ armature current को vary करूँ, armature current की direction को reverse कर दो tutteh motor की direction reverse हो जहेँगी। इसी तरह अगर मैं magnetic field की direction دو دفعہ ریورٹ ہوگی دو دفعہ ریورٹ ہونے کا مطلب کیا ہے سیم رہے گی تو اس کیس میں اگر پہلے موٹر خلق وائز ڈیریکشن میں گھوم رہی تھی تو ابھی بھی خلق وائز ڈیریکشن میں ہی گھومے گی بجائے کیا ہے ہم نے آئی ای بھی چینج کر دی اور آئی ای ای بھی چینج کر دیا it means یہ جو ڈی سیریز موٹر ہے اس کو جائے میں پوزیٹیو سپلائی دوں یا نیگٹیو سپلائی دوں یہ ایک ہی ڈیریکشن میں گھومتی ہے تو اگر میں اس کو ای سپلائی بھی دے دوں تو کیا ہوگا ہے پوزیٹیو دیریکشن ہو یا نیگٹیو دیریکشن ہو دونوں میں یہ ایک ہی ڈیریکشن میں گھومے گی تو یونیورسل موٹر اصل میں ایک ایسی موٹر ہوتی ہے یونیورسل جیسے کے نام سے زیادہ ہے جو ہر جگہ استعمال ہو سکے یا ہر سپلائی سے چل سکے تو ایک ایسی موٹر جو اے سپلائی اور دی سپلائی دونوں سے چل سکے اس کو ہم کہہ دیں یونیورسل موٹر ٹھیک ہے ایڈیوڈیکٹریکل ایکویویلنٹ ٹو دی سیریز موٹر آپ دیکھیں دی سیریز موٹر اور اس موٹر میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دیار ایکزیکلی سیم لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے ہم ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایفی سپلائے اے سی بہت آرمیچر کرنٹ اور فیلڈ دیورس دیار ڈائریکشن افٹر ایفری ہاف سائکل اینسے ریزلٹنگ میکینیکل پورچ مٹ اکر اینہ کونسٹن ڈائریکشن ایٹ ڈیفر سموٹ فرام ڈی سی موٹر ان دیئر فیڈیکل کنسٹرکشن تھوڑا کا فرک ہوتا ہے ڈی سی سیریز موٹر کو اگر میں ایسی یونیورسل موٹر استعمال کروں تو استعمال ہو جائے گی لیکن اس میں لاؤسز بہت زیادہ ہوں گے تو یہ لاؤسز کو کم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں لاؤسز کو سمجھنے کے لئے ایسی سسٹم میں جو لاؤسز آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایک بڑا مشہور کرنٹ ہے ایڈی کرنٹ اور دوسرا ہے اس ٹرے سس کسی بھی کور میں یہ دو قسم کے لاؤسز ہوتے ہیں مسے ہوتے ہیں ہم ملکی متعدcken کسی بھی کور میں اگر میرے پاس ایک کور ہے اور میں اس کور پر سپلی حاصل کرو تا جو وائڈ میں گزرگا رائے گا جس کی وجودت کے محاصل کرے گا اور فلکس کے سوچ کرنے کی وجودتا ہے ایک ای 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 اے ای ای رشنان Squeeze یہ جو ای 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 ایcemos detection wo g تو اس EMFT انڈیوز ہونے کی وجہ سے اس پور کے اندر کرنٹ فلو ہوگا that is called AD current اور AD current کی وجہ سے کچھ heat generate ہوگی اور یہ جو heat generate ہوگی یہ it leads to loss some energy اور یہ جو energy loss ہوتی ہے یہ کہلاتے ہیں AD current losses اب AD current کے جو losses ہیں ان کو ہم دیکھنا چاہیے ہم دیکھیں گے کیا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں یا ہم اس کو zero کر سکتے ہیں nullify کر سکتے ہیں یا اگر ہم اس کو nullify کر سکیں ہم بالکل ختم کر دے تو یہ تو بہت بھی اچھی بات ہے لیکن اگر ہم کسی جس کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر ہماری دوسری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا کر سکیں ہم اس کو minimize کر سکیں تو minimize کرنے کے لیے core کو بجائے ایک solid core بنانے کے بہت ساری strips کی فارم میں core بناتے ہیں جیسے یہ دیکھئے گا یہ ایک strip لی بلکل پتریسی strip ہے اور ایسی بہت ساری strip لیں گے ان کو ایک دوسرے سے insulate کر دیں گے اور ایک ساتھ connect کر دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا transformer وغیرہ کیا اگر آپ core نکالیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو strips ہوتی ہیں یہ strips بلکل باریک باریک لیئرز ہوتی ہیں اور یہ تمام ایک دوسرے سے insulated ہوتی ہیں insulated ہونے کا سب سے بڑا advantage ہوتا ہے کہ اب یہ ایک core نہیں ہے بلکہ بہت ساری پتلی پتلی کی cores ہیں اس پتلی پتلی cores میں بہت معمولی سا ایڈی کرنٹ پھلا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو power loss ہوگا بہت معمولی سا ہوگا ہر strip کا جو کیونکہ current کم ہو جائے گا اس لئے losses بھی کم ہوں گے اور ان کو اگر ہم combine بھی کر لیں تو combine کر کے بھی جو losses ہوں گے وہ کافی کم آئیں گے اس لئے ہمیشہ یاد رکھتی ہے ایڈی کرنٹ losses کو کم کرنے کے لئے ایک core استعمال ہوتی ہے that is called laminated core laminated core کا کیا مطلب ہے بجائے solid core بنانے کے ہم بہت ساری باریک باریک سی strips لیں گے اور strips لے کر ہم اس سے کیا کریں گے core بنائیں گے دیکھیں laminated core کی ایک ڈائگرام یہ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ باریک باریک strips ہیں single lamination ہے اور یہ ساری lamination ایک دوسرے سے insulated ہوں گے insulated رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک lamination کا جو current ہے وہ اسی طرح limited رہے ہیں اس طرح ہر lamination کا جو تھوڑا تھوڑا سا current ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو تھوڑا تھوڑا سا current ہوگا اس current کے جو i2r losses ہوں گے اگر میں تمام کے i2r losses کو add up بھی کر لوں تو یہ ایک single i2r losses ہیں جو ایک single core کیوں گے اس سے کافی کم ہوں گے تو اس طرح سے add current losses کو کم کر سکتے ہیں اگلے جو losses ہیں وہ ہیں hysteresis losses how can we define hysteresis losses hysteresis تو آپ کو بتا ہے لیک کو کہتے ہیں صحیح ہے کسی جیز کا پیچھے رہ جانا ہے اب یہاں پر hysteresis کا کیا مطلب ہے the work done by the magnetizing force against the internal friction of the molecules of the magnet produces heat this energy which is wasted in the form of heat due to hysteresis is called hysteresis losses آئیے اس کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے یہ bh curve ہے آپ کو بتا ہے bh curve میں دو چیزوں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے magnetizing force اور ایک ہوتی ہے flux density جب بھی ہم کسی کوائل میں electrical current flow کروائیں تو اس کوائل میں سے current flow ہوتا ہے اور current flow ہونے کی وجہ سے تو اس کوائل میں current flow ہونے کی وجہ سے magnetic flux generate ہوتا ہے اور اب یہ magnetic flux کیسے generate ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کوائل کے اندر ایک magnetizing force generate ہوتی ہے that is equal to in upon l that is also called ampere trans per meter جب بھی ہم کسی کوائل میں سے جب بھی کسی کوائل میں سے current flow ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک magnetizing force generate ہوتی ہے that is given by h is equal to in upon l اور اس کا unit ہوتا ہے ampere n کا trans اور l کا meter اور جو flux density ہوتی ہے وہ magnetizing force کی وجہ سے generate ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے edge کی value بڑھاتے ہیں flux density بڑھتی ہے یہاں تک ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب edge بڑھانے کے باوجود flux density constant ہو جاتی ہے یہ جو flux density constant ہوتی ہے it is called saturation اب اگر میں edge کی value کم کرنا شروع کروں تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جس path سے یہ rise ہوئی ہے اسی path سے یہ fall کریں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا یہ کہ جو جیسے جیسے ہم edge کی value کم کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو magnetic domains material کے اندر موجود ہیں وہ اپنی orientation لوس کرنا شروع کرتے ہیں اور demagnetize ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ تمام magnetic domains جو edge بڑھانے سے ایک particular direction میں چلے گئے تھے وہ تمام کے تمام اپنی orientation چینج نہیں کرتے ہیں بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی orientation maintain رکھتے ہیں اس وجہ سے جب ہم edge کی value 0 کر دیتے ہیں یعنی جب کوئی بھی magnetizing force نہیں ہوتی پھر بھی کچھ نہ کچھ domain اپنی magnetic properties کو maintain رکھتے ہیں اور اس material کے اندر کچھ نہ کچھ filox density موجود رہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ جو b point ہے یہ کیا شو کر رہا ہے کہ although ہم نے edge کو 0 کر دیا ہے لیکن b کی value 0 نہیں ہوئی بلکہ b کی ایک particular value موجود ہے صحیح یہ کہلاتی ہے اصل میں retentivity اور یہ جو filox ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے residual filox اب اگر مجھے اس filox کو cancel کرنا ہے تو اس filox کو nullify کرنے کے لئے cancel کرنے کے لئے مجھے opposite direction میں current flow کروانا پڑے گا یعنی اب میں minus یہاں پر apply کروں گا اور positive user apply کروں گا جس کی وجہ سے current کی direction change ہو جائے گی اب current کی direction change ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا جیسی current کی direction change ہوگی edge کی value negative ہو جائے گی اب جو edge کی ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب جب میں edge کی value opposite کر رہا ہوں تو filox دوسری direction میں fill ہونا شروع ہو جاتا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے edge کی کچھ value use ہو رہی ہے filox density کو nullify کرنے کے لئے neutralize کرنے کے لئے دیکھیں یہ جو c point ہے that is called coercivity coercivity تو اس point پر کیا ہو رہا ہے یہ جو coerciv magnetizing force ہے یہ اس value تک magnetizing force کی یہ value utilize ہو رہی ہے filox density کو zero کرنے کے لئے neutralize کرنے کے لئے اور اس کے بعد اگر میں edge کی value بڑھاؤں اب filox density دوسری direction میں generate ہوگی بڑھتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا یہ negative direction میں بھی saturate ہو جائے گی اب اگر میں edge کی value دوبارہ کم کروں تو again یہ ہونا چاہیئے تھا کہ جب edge کی value میں zero کر دوں گا تو filox density zero ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں again یہاں پر filox density zero نہیں ہوئی بلکہ یہ e point چیچو کر رہا ہے although edge is zero but filox density is not zero تو اس filox density کو اب neutralize کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا مجھے edge کی کچھ value یہاں پر apply کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو filox density ہے یہ ختم ہو سکے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو points ہیں c اور f یہ دو points can indicate کر رہا ہے کہ filox density basically lag کر رہی ہے magnetizing force سے جب magnetizing force zero ہو جاتی ہے تو filox density zero نہیں ہوتی بلکہ magnetizing force کی کچھ value negative ہونے کے بعد ایک ڈائریکشن میں filox density zero ہوتی اور positive ہونے کے بعد ایک ڈائریکشن میں filox density zero ہوتی ہے تو basically یہ ایک extra energy ہے جو ہم utilize کر رہے ہیں پچھلی filox density کو zero کرنے کے لئے تو جب بھی ہم کسی کوائل پر ایسی سپلائی استعمال کرتے ہیں جس میں بار بار magnetizing force کی direction change ہوتی ہے تو filox density کو neutralize کرنے کے لئے یا residual filox اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ energy ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے اور یہ جو energy ہے یہ heat کی فارم میں خارج ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ unwanted effect تو یہ ہے لیکن ہم اس کو کیسے کم کر سکیں اگر ہم چاہیں کہ اس کو کم کر سکیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس چیز پر depend کرتے ہیں تو basically جو hysteresis group ہے اس کے area پر اور یہ جو area material to material vary کرتا ہے اس لئے soft iron use کی جاتی ہے ان losses کو minimize کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے پرانے topic کی طرف that is universal motor تو universal motor کے اندر یہ جو ہم نے لاسٹ چیز discuss کی تھی کہ دیسی ہوتی تو یہ ڈیسی سیریز موٹر ہی ہے بات فیزیکل کانسٹکشن میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم soft iron laminated core استعمال کرتے ہیں soft iron to reduce stasis losses and laminated core is used to eliminate or reduce eddy current losses چلیں آگے چلتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈیسی سیریز موٹر کا starting torque بہت زیادہ ہوتا ہے starting torque زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو بتائیں torque دو چیزوں پر depend کرتا ہے ایک تو armature current پر depend کرتا ہے اور ایک filax پر depend کرتا ہے چونکہ اس موٹر میں جتنی بھی سیریز موٹر ہیں اس میں armature current اور field winding سیریز میں کنیکٹید ہوتی ہیں چونکہ armature current اور field winding سیریز میں کنیکٹید ہے اس لئے armature current اور field current کی ویلیو سیم ہے اور filax is directly proportional to if اس کا مطلب یہ ہوا کہ torque armature current پر بھی depend کرتا ہے اور torque basically directly proportional ہوتا ہے filax سے یعنی کہ if سے چونکہ if اور i a برابر ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں torque directly proportional to i a i f ان کو ملا کر لکھ دیا اور i a i f کی جگہ اگر میں i a لکھ دوں تو یہ کیا بن گیا i a تو جتنی بھی سیریز موٹر سے اس میں torque directly proportional ہوتا ہے armature current کے square کے اب ہر موٹر میں چونکہ starting current بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے starting torque بھی زیادہ ہوگا لیکن اگر armature current کم ہوگا تو اسی رہا سے torque بھی کم ہو جائے گا ڈی سی موٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیل وائنڈنگ ہے اس کی کوئی reactance نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو بتا ہے انڈکٹر کی reactance اپنی موٹر کی پوز کرتا ہے ان اے سی سپلائی وہ ڈی سی سپلائی پر موجود reactance سے کافی زیادہ ہوتی ہے وجہ یہ کہ ڈی سی پہ تہو ایم پیڈنگھا انڈکٹر کی صرف وارسل ریزسٹنس ہوتی ہے لیکن اے سی میں انڈکٹر کی ڈی سی ریزسٹنس وہ بھی موجود ہوتی ہے اور جو ڈی سی ریزسٹنس وہ بھی موجود ہوتی ہے تو ان دونوں کی وجہ سے اندیکٹر کا جو یونیورسل موٹر کو جب ہم ایک سپلای پر استعمال کرتے تو اس کا آرمیچر کرنٹ ڈی سیریز موٹر کے کرنٹ سے کم ہوتا ہے اور ڈی سیریز موٹر کے کرنٹ سے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سٹارٹنگ کرنٹ جب نارمول کرنٹ کا آمد crescent بھی کم ہوگا کیونکہ یہی رییکٹن سے سٹارٹ ہوتے وقت بھی موجود ہوگی تو سٹارٹنگ ٹارک بھی کم ہوگا universal motors generally run at high speed making them useful for appliances such as blender, vacuum cleaner and hair dries where high rpm operation is desirable they are also commonly used in portable power tools such as drill, circular and jigsaw where the motor's characteristics work well سہیے بہت سارے wheat trimers اور vacuum cleaner میں یہ speed 10,000 rpm سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ ڈریمل وغیرہ میں یہ 30,000 rpm سے بھی زیادہ ہوتی ہے چھوٹی capacities میں استعمال ہوتی ہے usually 1 horsepower سے کم جہاں پر آپ سہیے بہت زیادہ speed کی ضرورت ہو اگر آپ کو normally یہ low speed میں نہیں چلتی لیکن اگر آپ کو low speed میں چلانا ہے تو ہم gear استعمال کرتے ہیں اور gear کے ذریعے اس کی speed کیا کرتے ہیں کم کر دیتے ہیں سہیے یہ چیز استعمال کرتے ہیں ہینڈ ڈریل میں اور food mixer میں جس طرح ڈی سیریز موٹر میں اگر ہم چلائیں بغیر لوڈ کے تو اس کی speed dangerously high ہو جاتی ہے اسی سیم چیز یہاں پر ہے اگر ہم اس کو no load پر استعمال کریں تو اس کی speed بہت زیادہ ہوگی اور صرف اور صرف جو winding resistance اور friction صرف اور صرف اسی صحیح limit ہوگی ورنہ infinite ہو جائے thank you